ایک سوال آیا ہے کہ جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی شب یا درمیانی رات کو جو شخص انتقال کر جائے یا جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو ایسے شخص کو کیا عذاب قبل ہوتا ہے اس کی کوئی فضیلت تو جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہیے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کی کوتہیوں کا ذکر کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے ہمارے ہاں کلچرلی رواج ہوتا ہے کہ کسی کے جانے کے بعد بھی اس کی برائیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر اگر معاملہ سوسرالی ہو یا کوئی اور لیندین کا معاملہ ہو رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے تو اللہ تعالی قبر کی آزمائی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یہ روایتیں عام طور پر اہل فن کے نزدیک کلام سے خالی نہیں ہیں لیکن فضائل میں اس درجے کی روایات بھی موتبر تسلیم کی جاتی ہیں شاعرین یا شارہین جو ہیں حدیث کے جو حدیث کی شرعہ کرتے ہیں ان کی وضاعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا منشاہ یا تو اس شخص کا یوم وفات ہے کہ خاص اس جمعے کو اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا یا یہ مراد ہے کہ ہمیشہ جمعے کے دن عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور اگر ہمیشہ عذاب قبر سے حفاظت مراد ہو تو اس حدیث کا منشاہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اس کی وفات ہو اور اس نے اپنی زندگی کو دین کے احتمام کے ساتھ گزارا ہو تو علماء کرام نے ان روایات کے تین ڈیفرنٹ معنی کیے امید کرتا ہوں کہ مجھے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی نئی ضرورت پڑھے گی لیکن پھر بھی اس کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ جو محدثین ہیں جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس حدیث کا ایک منشاہ تو یہ بیان کیا ہے یا تو اس شخص کا یوم وفات ہے جو کہ خاص اس جمعے کو اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا جس دن فوت ہوا بس وہ ایک دن چھوٹ گیا یا اس سے ایک براد یہ ہے کہ صرف ہمیشہ جمعے کے دن ہی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یا تیسرا اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی زندگی دین کے مطابق گزاری ہو احکامات دین کے احتمام میں گزاری ہو تو پھر یہاں پہ جمعے سے جمعہ جمعہ سے جمعہ سے مراد قیامت تک اس کو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اچھا جمعے رات کا دن گزر کے جو شب آتی ہے نا وہی جمعے کے شب ہوتی ہے ہمارے ہاں بڑا ایک مسکنسپشن ہے کہ جمعے کے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو رات شروع ہوتی نا ہمارے پاس لوگ اس کو جمعے کے رات سمجھتے نہیں اب آپ ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں اسلامی حساب سے ہفتے کی رات میں داخل ہو گئے ہیں کیونکہ اسلامی دن جو ہے نا وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اگلی مغرب تک تو جمعے کی رات جو ہے وہ جمعے رات اور جمعے کے درمیانی رات کو جمعے کی رات کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ غروبِ آفتاب سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ وہ جس حال میں بھی اللہ کے احکام پر جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرے اور یہ انتظار نہ کرے اسی زمن میں پھر جو ہے وہ فتاوہ میں بھی علماء کرام نے اسی طرح اس کا بیان کیا ہے تو اب ایک سوال زمن میں اچھا رمضان المبارک میں انتقال کرنے والوں سے متعلق میں آپ کو ایک درس پہلے ہی دے چکا ہوں تو آپ وہ سن سکتے ہیں تو رمضان المبارک اور جمعے کے دن انتقال کرنے والوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے اب یہ عذاب صرف رمضان المبارک اور جمعے کے دن ہٹایا جاتا ہے یا تا قیامت اس کے بارے میں پھر علماء کی مختلف آ رہا ہیں صرف ماہ رمضان المبارک اور جمعے کے دن یہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہی ہے کہ صرف اسی رمضان اور صرف اسی جمعے کو جس میں انتقال ہوا اور بعض فرماتے ہیں کہ تا قیامت ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ قبر میں راحت و آرام کے ساتھ ہوتے ہیں اور زیادہ راجے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں یہ حکم عمومی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال تو مسلمان کی شرط ہے بعض لوگ کہیں گے بھر غیر مسلموں کے بارے مسلمان کیونکہ دیکھیں نا سب سے پہلے ایمان شرط ہے کوئی بھی چیز کے لیے اللہ ظاہر نے یہ بڑا واضح اصول بنا دیا کہ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کی تو پھر تو حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے یہ حدیث مسند امام احمد میں آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ صحابی رسول ہیں ان کے والد حضرت عمر ابن عاص وہ بھی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہم تو حضور پاک کے ارشاد پاک کے جو مرے جمعے کے دن یا جمعے کی رات وہ قبر کے فتنے سے بچا لیا گیا ٹھیک ہے مسند امام احمد کی حدیث نمبر 6753 اس کے علاوہ کنزر عمال میں جو الفاظ آتے ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ جس چخص نے جمعے کے دن یا جمعے کی رات انتقال کیا من ماتا یوم الجمعہ تھی او لیلت الجمعہ تھی اجیر من عذاب القبر وجاءل یوم القیامہ وعلیہ طابع الشہداء تو اس میں یہ الفاظ کی زیادتی ہے کہ اس کو عذاب قبر سے بھی بچا لیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہداء کی مہر ہوگی تو اس روایت کو جو کنزر عمال کے الفاظ ہیں پھر اسے حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم بلاتے ہیں اور یہ روایت حضرت جابر سے روایت ہے اور کنزر عمال میں یہ کتاب السلاة میں آتی ہے اور خاص طور پر الباب السادس فی صلاة الجمعہ الفصل الاولى فی فضائلیہ حدیث نمبر ٢١٠١٥ تو مسند امام احمد میں جمعے سے ایک دن پہلے یا جمعیرات کے الفاظ مذکور نہیں ہیں جمعے کی رات کا ذکر ہے ایک اور قول آپ کے سامنے رکھ دوں مشہور محدث ہیں حکیم ترمیزی رحمت اللہ علیہ یہ امام ترمیزی سے الگ ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں حکیم ترمیزی الگ ہیں امام ترمیزی الگ ہیں قریب قریب زمانے کے ہیں لیکن امام ترمیزی پہلے حکیم ترمیزی بعد میں ہیں آپ نے نوادر الاصول میں لکھا ہے کہ تقوینی طور پر کسی شخص کی موت کا جمعے کے دن یا رات کے موافق ہو جانا اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے اور یہ سعادت صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فتنہ قبر سے محفوظ رکھا جانا منظور ہوتا ہے جس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تا قیامت اس سے محفوظ رہے بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ بعض روایات میں جمعے کے دن وفات پانے والے کو درجہ شہادت کا مستحق بھی قرار دیا گیا ہے اور شہید کا عذاب قبر سے محفوظ رہنا تیش ہدا ہے اس کے برخلاف بلہ علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ اس مسئلے کا تعلق چونکہ عقائد سے ہے لہٰذا اس کے بارے میں جب تک کوئی مضبوط روایت یا نس قطعی نہ ہو کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی اور ایک اول بات آپ کو بتاتا چلوں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا یہ مسند امام احمد میں حدیث آتی ہے اور پھر جامعہ ترمیزی میں بھی آتی ہے تو وہ لوگ جو البانی صاحب کو فالو کرتے ہیں البانی صاحب کے مطابق بھی یہ حدیث اپنے سب طرق کے ساتھ حسن یا صحیح ہے تو جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ روایتیں عام طور پر اہل فن کے نزدیک جو اسماع الرجال میں یا جرح و تعدیل میں کام کرتے ہیں جرح و تعدیل میں تو انہوں نے اس میں کلام کیا لیکن فضائل میں اس درجے کی روایات جو ہے وہ مطبر تسلیم کی جاتی ہیں اور شارہین نے جو اس پر وضاحت کی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ان تمام مسائل سے مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں